جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھی شانی نے جو ہے نا وہ فلی طور پر شجیلہ کی محبت کا اظہار کر دی ہے بھی شانزے کے سامنے اب شانزے کو بھی اس چیز کا اچھی طرح سے علم ہو چکا ہے کہ چاہے وہ جتنی مرضی اچھی کیوں نہ ہو جائے شانی کے ساتھ شانی کی دل سے وہ شجیلہ کی محبت کو نہیں نکال سکتی ہے آگے کچھ اس طرح سے ہونا ہے کہ جب یہاں پر شانزے کے ساتھ شانزے نے آنا ہے اور شجیلہ سے ریکویسٹ کرنی ہے نا کہ شانی کا نام میرے ساتھ جلے رہنے دینا تو بھی شجیلہ جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ تو کافی زیادہ نیگٹیف مائنڈیڈ لڑکی ہے تو وہ بیٹھ کے سوچے گی کہ بھی میں شانی کا نام بھی کیوں شانزے کے ساتھ لگا رہنے دوں اور بھی شانزے تو وہ ہے جو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتی ہے تو میں اس کو جو ہے نا بلکل چلتا کروں کیونکہ جب تک یہ رہے گی نا تب تک فیملی میں میرا مقام نہیں بن پائے گا تو وہ شانی کو آ کے کہے گی کہ تم جو ہونا وہ شانزے کو طلاق دے دو جس پر شانی کہے گا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے روز میں تھا ہی نہیں تو اس نے کہا کہ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو تو یہ بھی کر دو تو بس ایک